شروع کرتے ہیں اسی بے برکت نام سے جو نحید مہربان اور رحم والا ہے جو دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے جو ہماری شاہ رکھے بھی قریب ہے دوستو میں ہوں زاہد رفیق اور میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو دوستو کی فرمیش پر مناسب قیمت والے جانور اور خوبصورت بھی اور مناسب قیمت بھی ماشاءاللہ سے جوٹی چک کریں پہلا صورت سوئیو اور تھان دیکھیں اس کا اور سوئیو اگوا آج پندرہ دن ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے دس لٹر دودھ یہ کر رہی ہے خوبصورت کٹا اس کے ساتھ ہے چک کریں اس کا کٹا اور قیمت بلکل مناسب صرف اور صرف دو لاکھ دس ہزار ماشاءاللہ سے خوبصورت جانور دو لاکھ دس ہزار میں اگر کسی بھی دوست کو یہ جانور پسندہ دوستو چک کریں ہمارے علاقے کی بینسیں یہ ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہیں اور اس کا حوانہ دیکھیں کیسا اچھا اور خوبصورت تھان خوبصورت حوانہ ماشاءاللہ سے ہر جگہ سے جانور پورا ہے کسی قسم کا کوئی جس میں مسئلہ مثال نہیں ہے بلکل تھانشن ہوکے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ دکھا رہے ہیں ویسی آپ کو اور اس کی ہم دکھائیں گے آپ کو چوائی تو یہ ماشاءاللہ سے مو چک کریں اس کا چہرہ وائٹ ماشاءاللہ سے آنکھیں دیکھیں اور خوبصورت آنکھیں خوبصورت چہرہ خوبصورت سنگ پہلے صبح میں جوٹی سوئی ہے مو سے چار دان دیکھائیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے بس چھڑ دے چھڑ دے تانکوں کر دیں ماشاءاللہ سے اچھا جانور ہے اچھی ہائیڈ شائیڈ اور اچھا ہیلڈی جانور ہے خوبصورت آنکھیں ہیں خوبصورت سنگ ہے چہرہ بھی خوبصورت ہے کوالٹی اور میار آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور اس کی ہم چوائی کرتے ہیں اور اس کی دھوم دیکھیں بائٹ چہرہ بائٹ دھوم اور پاؤں بھی بائٹ ہیں اس کے تھانہوانہ بھی اچھا خوبصورت دھوانہ بنایا ہوا ہے اور اس کو تقریبا آج دس کے دین دس سے بارہ دن ہو گئے سوئی کو اور یہ اس کا بچہ ہے ماشاءاللہ سے بچہ بھی بلکل خوبصورت دیکھیں اور یہ اس کی چوائی کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو چوائی تو ان دوستو اس کی چوائی کرنے لگے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کی پیچھے سے پٹھا دھوم چھوم اور ہوانہ اچھا ہوانہ اچھی دھوم چھوم زمین کے ساتھ لٹک رہی ہے اور اس کی جو برائیس ہے وہ بلکل مناسب دو لاکھ تیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار اس کی ڈمانڈ ہے کمی پیشی کی انجائش موجود ہے ماشاءاللہ سے کٹا دیکھیں چیک کریں خوبصورت ترین کٹوں میں سے کٹا جو کہ اس کا بچہ ہے اور یہ دیکھیں اس کی ہم چوائی کرتے ہیں اور دودھ بھی دیکھتے ہیں کتنا نکلتا ہے اس کے بچے کو دودھ جو ہے وہ باز میں پلایا جاتا ہے پہلے اس کو ہم چوکر اور ونڈا ڈال کے اس کو ہاتھ کے ساتھ پسما کے اس کی چوائی کرتے ہیں اور پھر اس کے کٹے کو چھوڑ دیتے ہیں آرام سے کٹے کو دودھ پلاتی ہے اچھا جانور ہے اچھی ہائٹ شائٹ کا مالک ہے موز سے چار داندھ ہے اور خوبصورت ترین جانور ہے ماشاءاللہ سے پٹھے اس کے دیکھیں کتنے خوبصورت پٹھے والی یہ بینس تو دوستو ماشاءاللہ سے چیک کریں بالٹی چیک کریں اور خالی بالٹی ہاں تو یہ دیکھیں چوائی ماشاءاللہ سے بلکل پسما بلکل ٹھیک تھا جائے آرام سے کٹی نمارا سٹیلین فریزن کٹی موجود ہے دوستو لیکن یہ سیل کے لیے نہیں ہے چیک کریں اسٹیلین فریزن کٹی اس کو تیار کر رہے ہیں اور اسے اسٹیلین فریزن کٹا لینا ہے ہم نے جب وہ کٹا تیار ہوگا تو پھر وہ اسے بریڈنگ کروائیں گے اور پورے علاقے میں اسٹیلین فریزن جانور پیدا کروائیں گے تو یہ دیکھیں تھن آگے بالے تھن تنوں کی چوائی بلکل ٹھیک ہے اور پیچھے بالے تنوں کی چوائی بھی بلکل ٹھیک ہے جانور ماشاءاللہ چیک کریں ہائیڈ شائیڈ بھی ٹھیک ہے آرام سے کھڑا جہاں پہ کھڑی ہے وہاں پہ کھڑی ہے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں کیا اس کو آت کے اوپر پس ماہ کے بعد میں کٹا چھوڑا جاتا یہ دیکھیں کٹے کی صحت کٹے کو دوسر بہت چھوڑا گیا اور اس کی صحت دیکھیں ویڈیو ہماری آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری گائے کریدو پروکت پیج اور ڈیری کاؤس سیل پرچیز ہمارا یوٹیوب پر چل رہے ہیں دوستو آپ دوستو سے درخواست ہے کہ جانوروں کی خوراک اچھی رکھیں موسم بھی تھوڑا کرم ہے اور رات کو آنس پڑتی ہے سردی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے اور آنس کے ساتھ جانوروں کو کوشش کریں جو آئیلی چیزیں ہیں وہ نہ دیں کوشش کریں کہ صرف جو روٹین کا بندہ ہے وہ ہی جاری رکھیں دس سے پندرہ دن بیٹ کریں اس کے بعد آپ نے جو بھی آئیلی چیزیں دینی ہے اپنے جانور کو دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ ان دنوں جانور کو آئیلی چیزیں نہ دیں جانوروں کو صرف تیار کریں اور خوبصورت انداز سے ان کو تیار کریں کیونکہ ان کی اچھی خوراک رکھیں ان کو دوکلو بندہ صبح دیں دوکلو بندہ شام کو دیں لازمی جو جانور پریکنٹ ہیں اور جو سوئے جانور ہیں ان کو دوکلو بندہ دفیر کو بھی ساتھ دیں ان کو چھے کلو بندہ ضرور دیں تاکہ جانوروں کی صحت اچھی ہو سکے اور ساتھ کوشش کریں کہ ڈی سی بی پورڈر جو کہ ہر بندے ہر دوست کو پتا ہے بیٹرینٹی سٹور سے مل جاتا ہے اس کو ساتھ استعمال لازمی کروائیں جس سے جانور صحت وان ہیلدی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اس سے جانور کی صحت برقرار رہتی ہے اور دودھ دیتا ہے جانور بھی جو بہترین طریقے سے دودھ دیتا رہتا ہے تو اس لئے یہ درخواست ہے کہ جانوروں کی خوراک اچھی رکھیں گے تو آپ دوستوں کو جانوروں کی جو ہے اچھا رسلٹ ملے گا یہ آگے والے تھنوں کی چوائی آپ نے دیکھی ماشاءاللہ سے آپ پیچھے والے تھنوں کی چوائی کرتے ہیں اور کٹے کے لئے تھوڑا دودھ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یہ چوٹی چیکتا ہے تیار ہو رہی ہے پیور نیلی کی ہے اس کی گردن دیکھیں اور آیا چوٹی بیچ نہیں کنے دی تین لاکھ ساٹھ ہزار دی سفرہ لاکھ ہے سفرہ لاکھ ہے پانچہ دار چھٹے ہیں پانچہ دار چھٹے ہیں یہ ایک ماہ لے رہی ہے جوٹی ایک منہ کی تیاریج کی دے رہے ہیں کی دن کی بندہ بندہ تیل دوستو اس کے جسم کے اوپر چمک چیک کریں اس کی چمک بتا رہی ہے کہ اس نے تیل پیا ہوا اور دیکھیں خوبصورتی اس کی تو ایک ہی ویڈیو میں کئی نظارے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جوٹی جو ہے یہ تین لاکھ ساٹھ ہزار سے پانچ ہزار چھوڑ رہے ہیں لیکن تو لوگ کسی دوست کو پسند آئے گی تو اس کے ساتھ مغزماری کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار تو زیادہ ہے تو کمی پیشی کروائیں گے اور یہ جنور جو ہے دو لاکھ تیس ہزار ماشاءاللہ ساتھ ہی اس کے کھڑی ہے اور دیکھیں یہ پہلے صور موں سے چار دان ابھی چار دان ہوئی ہے یہ جگالی کر رہی ہے اور آپ کو دان بھی نظر آئیں گے اچھا پٹھا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ کو دکھا دیکھیں چوائی ہو رہی ہے دوستو دیکھیں یہ در بہت درتی ہے پتہ نہیں کیمرہ اس کو کھانے نہ گئے تو دیکھیں اس کی ہائٹ بڑی اچھی ہے اور اچھا ہوانہ بنا رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ایک ماہ لے رہی ہے بہت پیارے تھان نکالے ہوئے ہیں اور ہوانہ پیچھے کی طرف ہی نکالے گی انشاءاللہ تو ماشاءاللہ ساتھ ہی خوبصورت کٹی موں سے چار دان جو کہ ایک ماہ لے رہی ہے سورے میں تین لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈمانڈ ہے تین لاکھ دی دیں کان تین داس دیں کون تین داس دیں کڑا دیں وہ پاگل تین داس دیں ماشا رہا ساتھ کریں ہے ہاں دہلی چوگئی ہے اکٹائی نال دے دے نہیں ہے سہی ایدی گلگار سہی گلگار کینہیں دینی تو تین لاکھ شالی دار ہے رہے ہیں وہ ہیں محقوں کو بدلیوں کو دیکھ لیا ہے اسے آپ کو دھائیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے کی آئیے رقم کروچ اور پھر تین لاکھ شالی دار کہتا ہے ہے تو سوادہ کرتے ہیں اچھا یہاں چاہدا صحیح ریڑ دا سیاہ کینے دی تم لگ تم لڑے بتانے پینٹی دی لو ایت لگی آپ کی نہیں کیا کوئی ہور کاٹ گا بہلا میں گا انہوں پ رجو ہے انہوں پھر لئی چک ملگی دوستو اس کا دس لیٹر دودھ کنفرم ہے اور دو لاک تیس سزار اس کی نمانڈ ہے یہ بھائی کے گھر میں آئے ہوئے یہ گھر کے جانور ہے اس نے اسریلین فریدن کٹی بھی رکھی ہوئی ہے شوک کے لئے پانی کلو دوتا ہے یہ کٹا ہے اس کو بعد میں چھوڑ دیتے ہیں اور آرام سے پی لیتا ہے اسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تھانا آپ کے سامنے بلکل سال چھترے اور اس کٹی کا جگار لگائیں سب دو کوشش کر کے اور یہ تو خیر اس کی دو لاک تیس سزار ڈمانڈ ہے اور اس کی تین لاک پینتی سزار فینل کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہوانہ بلکل خالی کر دیا ہے اس نے دودھ کا برا ہوا ہوانہ دو ٹائم چھوائی کر کے کوئی بھی دوست لینا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے دونوں جانور خوبصورت اور اچھے ہیں میاری ہیں کوالٹی والے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کو شروع میں بھی ایک جوٹی دکھائی ہے جو دو لاک دس سزار کی اگر ان میں وہ پسند آئے تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ بہت پسند کریں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ پھر حادری ہوگی محبتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوش آر رہیں پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں ہمارے لئے دعائیں کریں اور ہم آپ دوستوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالی� موسیقی